اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 2.1 کو سولف کریں گے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہے ریل نمبرز وہ نہیں دیکھی تو میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ پہلے آپ وہ دیکھیں پھر آپ کو یہ ایکسرسائز اچھے طرح سے سمجھ آئے گی اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں جی تو چلیں سولف کرتے ہیں ایکسرسائز 2.1 دیکھیں جی اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے یہ 3 سکوئر روٹ ہے اور 3 سکوئر روٹ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ پرائم نمبرز کا سکوئر روٹ ہے تو پرائم نمبر کا جو سکوئر روٹ ہوتا ہے اس کو ہم ارریشنل کہتے ہیں لہٰذا یہ ارریشنل نمبر ہے اب اس کو دیکھیں پارٹ نمبر 2 کو تو 1 over 6 یہ یعنی ریشو کی فارم میں لکھا گیا پی over q کی فارم میں لکھا گیا اس لیے اس کو ہم ریشنل نمبر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پائے جو ہے وہ ایک نون ٹرمینیٹنگ اور نون ریپیٹنگ ڈیسیمل ہوتا ہے لہٰذا یہ ارریشنل ہے اسی طرح سے اگر ہم 15 over 2 کو دیکھیں تو 15 over 2 یہ پی over q کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے لہٰذا یہ بھی ایک ریشنل نمبر ہے 7.25 یہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہے اس کو ہم 725 divided by 100 کی ریشو میں لکھ سکتے ہیں لہٰذا یہ ایک ریشنل نمبر ہے آگے اب دیکھیں 29 کے سکوئر روٹ کو تو یہ دوبارہ ایک پرائم نمبر کا سکوئر روٹ ہے تو سکوئر روٹ آف پرائم نمبر جو ہے یہ ہمارے پاس ارریشنل نمبر کہلاتا ہے یہ question student زیادہ تر mcqs کے حوالے سے ہے اس میں سے mcqs پوچھ جاتے ہیں ہاں جی تو دیکھتے ہیں اس کے question number 2 کو question number 2 میں کہا گیا ہے کہ convert the following fractions into decimal fraction کہ ہم نے اس fraction کو decimal number میں یعنی اشاریے والی رقم میں ہم نے اس کو change کرنا ہے دیکھیں اس کے first part کو تو یہ 17 over 25 ہے تو students اگر ہم اس 17 over 25 کو 4 سے multiply کریں numerator کو بھی اور denominator کو بھی تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 68 over 100 اور اب ہم اس کو decimal کی form میں لکھ سکتے ہیں 0.68 اسی طرح سے اگر اس کے second part کو دیکھیں تو جو اس کا second part ہے اس کے ہم denominator کو کسی بھی طرح 10 یا 100 کے multiple میں change نہیں کر سکتے کر تو سکتے ہیں اگر ہم اس کو 25 سے multiply کریں لیکن وہ پھر ایک خود complex process ہو جائے گا اس لئے اس کو ہم direct deviant سے solve کر لیتے ہیں یہ وہی deviant ہے جو آپ چھوٹی classes میں use کرتے رہے ہیں یعنی کہ 4 4s are 16 اب اس کو ہم subtract کریں گے تو یہ ہمارے پاس 3 رہ جائے گا اب یہ 3 جبکہ devizer سے چھوٹا ہو گیا تو جیسے ہی یہ devizer سے چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک decimal point لگاتے ہیں اور یہاں پہ decimal point بنانے کے بعد ہم اس کے ساتھ ایک zero لگا دیتے ہیں 3 کے ساتھ ہم ایک extra zero لگا دیتے ہیں اور اب ہم اس کو further اسی طرح سے solve کرتے ہیں جس طرح سے پہلے solve کر رہے تھے یہ جیسے اب دیکھیں یہ 4 7s are 28 ہو گیا اب اس کو subtract کریں گے 2 آئے گا ایک اور extra zero لگائیں decimal کے بعد آپ جتنے مرضی zero لگا کے اس کو devian کا process جاری رکھ سکتے ہیں until کہ remainder zero نہ آ جائے اب دیکھیں یہ 20 ہے تو 4 5s are 20 تو ہم یہاں پہ اس کو 20 لکھ کے اب اس کا remainder zero آ گیا اور یہ devian کا process stop لہٰذا اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ جو یہ ہمارا question number 2 ہے 19 divided by 4 is equal to 4.75 اسی طرح سے اس کے part number 3 کو دیکھیں تو part number 3 میں ہے 57 over 8 تو اس کو بھی ہم direct devian کے process سے کرتے ہیں دیکھیں جی یہ 57 57 divided by 8 تو اس کے divided by 8 ہے تو یہ بھی ایک terminating decimal ہی آئے گی اب دیکھتے ہیں اس کو solve کر کے 8 7s are 56 subtract کیا 1 آ گیا تو اب ہم کیا کریں گے اب یہاں پہ ہم decimal place لگا دیں گے decimal point لگا دیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک zero لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس 8 1s are 8 اب اس کو subtract کیا 2 آ گیا اور zero لگایا 8 2s are 16 اب یہ 4 ایک اور zero لگایا تو 4 8 5s are 40 لیں جی devian stop ہو گئی اور ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ 57 over 8 is equal to 7.125 جی اس کے part number 4 کو solve کرتے ہیں جو کہ ہے 205 over 18 اس کو بھی direct devian کے method سے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی 18 1s are 18 اس میں سے ہم نے subtract کیے 18 تو 2 آ گیا 5 کو نیچے اتارا تو پھر یہ 8 دوبارہ 8 1s are 18 اب یہ 7 باقی اس کا بجے گا اور اب ہم اس میں لگائیں گے decimal point اور decimal point لگا کے ہم اس کو آگے continue رکھیں گے zero لگا کے جی تو 18 3s are 54 ہم یہاں پہ 54 لکھتے ہیں اور اس کو جب subtract کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 16 اب اس کے ساتھ 0 لگے گا یہ تو اب یہ 18 8s are 144 اس کو ہم subtract کرتے ہیں تو یہ 16 دوبارہ آ گیا ہم پھر 0 لگاتے ہیں اور پھر یہ 18 8s are 144 اور دوبارہ اس کے نیچے 16 آ جائے گا تو student اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک continued fraction ہے لہٰذا ہم اس کو اس طرح سے لکھ دیں گے کہ 205 over 18 is equal to 11.3888 so on جی solve کرتے ہیں اس کے part number 5 کو جو کہ ہے 5 over 8 تو 8 اس کا diviser ہے اور 5 dividend ہے تو dividend جو ہے وہ چھوٹا ہے diviser سے اس لیے ہم start میں ہی decimal point لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ 0 لگاتے ہیں اور ڈوین کو continue کرتے ہیں تو 8 6 are 48 اب اس کے 2 باقی بچے 0 لگایا تو 8 2s are 16 اور اس کے بعد 4 بچے 0 لگایا 8 5s are 40 تو so simply ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ 5 over 8 is equal to 0.625 جی تو solve کرتے ہیں اس کے part number 6 کو تو دیکھیں part number 6 اس کا ہے 25 over 38 تو 25 dividend ہے اور 38 اس کا diviser ہے جس کو ہم باہر لکھیں گے تو دیکھیں جو اس کا diviser ہے وہ smaller ہے اس کے diviser سے لہٰذا ہم اس کے start میں ہی ایک decimal point لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ 0 اب یہ ایک بڑا نمبر ہے تو ہمیں اس کے ساتھ تھوڑا سا calculator کی ضرورت پڑے گی تو دیکھتے ہیں 38 کو ہم try کرتے ہیں 7 times تو یہ 266 آتا ہے اس کا مطلب اس کو ہم 6 time دیکھتے ہیں تو یہ 38 times 6 جو ہے یہ آ جائے گا 228 6 time 228 8 اب اس کو ہم subtract کرتے ہیں تو یہ 2 آ گیا اور یہ پھر 2 آ گیا اس کے ساتھ 0 لگاتے ہیں اب دیکھیں یہ 220 ہے تو 6 times تو نہیں جائے گا تو ہم اس کو 5 times try کرتے ہیں تو یہ 38 times 5 is 190 تو ہم اس کو times 5 is 190 لگ دیتے ہیں تو یہاں سے یہ ہمارے پاس 30 بچ جائے گا 0 extra لگائیں گی تو اب دیکھیں یہ 228 سے زیادہ ہے تو ہم اس کو 7 time نہیں بلکہ 8 time کر دیکھتے ہیں 38 time 8 is 304 یہ greater ہو گیا تو یہ 7 time ہی جائے گا 38 times 7 is equal to 266 7 times 266 subtract کرتے ہیں تو یہ بنے گا 34 اس کے ساتھ دوبارہ پھر ہم 0 لگائیں گے تو اب اس کو ہم 9 times try کرتے ہیں کیونکہ یہ 3 40 ہے تو 10 time تو 3 80 بننا 38 کو 10 سے multiply کر اس لئے 9 times check کر لیتے ہیں تو اس کا یہ 38 times 9 جو ہے یہ equal آجے گا 342 یہ بھی زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو 8 time ہی لیتے ہیں اور اور اب یہ 360 ہے تو اس کو 360 کو 9 time کرتے ہیں تو یہ 342 آئے گا تو 9 times 342 جی تو اس کو subtract کیا تو یہ 18 آگیا اس کے ساتھ 0 لگائیں گے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس 4 times کو ہم try کر دیکھتے ہیں 38 times 4 is 152 تو is 4 times 152 اب اس کے نیچے 8 آتا ہے اور یہ 2 7 0 لگائیں گے یہ بن گیا 280 جی تو یہ اسی طرح سے continuously چلتا جائے گا لہٰذا ہم اس کو یہ لگ دیتے ہیں کہ 25 over 38 ہے یہ is equal to 0.65 5 7 8 9 4 and so یہ چلتا جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ non terminating decimal میں آتا ہے جی تو question number 3 کو دیکھتے ہیں یہ true اور false والی ہم نے بتانی ہے کہ یہ statement true ہے کہ false ہے دیکھیں جی اس کے first part میں 2 over 3 is an irrational number جب کہ ہم نے دیکھ لیا کہ 2 over 3 تو وہ ہم نے P over Q کی form میں لکھا ہوا ہے لہٰذا یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہم اس کو کہہ دیں گے یہ false statement ہے اور pi is irrational number یہ ہم جانتے ہیں اس کی example کو ہم نے discuss کیا اس کو ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا اب دیکھیں 1 over 9 is terminating fraction تو 1 over 9 کیا terminating fraction ہے مجھے لگتا تو نہیں ہے بہرحال اس کو کر کے دیکھ لیتے اگر ہم 1 کو ڈیوائیڈ کریں گے 9 کے اوپر تو 0 پوائنٹ دیکھیں 9 1 9 9 پھر 1 آگیا 9 1 109 پھر 1 آگیا پھر 9 109 تو یہ اس طرح سے یہ ایک non terminating fraction ہے لہٰذا اس میں بھی یہ صاحب کیا کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ فال statement ہے 3 over 4 is a terminating fraction yes it's a terminating fraction کر کے دیکھتے ہیں اگر ہم 3 کو رکھے اندر اور 4 پہ کریں اس کو divide تو دیکھیں جی point لگا کے 4 7 are 28 2 باقی 4 5 are 20 تو یہ 0.75 کے equal ہے اور یہ ایک terminating fraction ہے لہٰذا ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ صحیح فرما رہے ہیں 4 over 5 is a recurring fraction نہیں یہ تو ایک terminating fraction ہے یہ جلدی terminate اگر رکھ 5 پہ divide کریں نا تو 4 8 40 لیں یہ تو first decimal place پہ terminate ہو گئی تو یہ recurring کیسے ہوئی لہٰذا یہ بھی false statement ہے ہم اس کو بھی false کہہ رہتے ہیں جی تو student question number 4 کو solve کرتے ہیں یہ question number 4 as a short question ایک important question ہے اس میں ہم نے کرنا ہے represent the following number on a number line تو number line کے اوپر rational اور irrational numbers کو represent کرنے کے method آپ میں بتا رہا ہوں دیکھیں پہلا number 2 over 3 یہ ایک rational number ہے تو دیکھیں جو 2 over 3 ہے 2 over 3 یہ لائی کرتا ہے 0 اور 1 کے درمیان میں 0 اور 1 کے درمیان میں کیونکہ اس کا answer 0 point something آئے گا ٹھیک ہے جی تو اس لیے اگر اس کا sign بھی positive ہے تو یہ کہیں یہاں پر 0 اور 1 کے درمیان کسی ایک جگہ پر یہ لائے کرتا ہے اب وہ کہاں لائے کرتا ہے اس کو represent کرنے کے لیے اس کا بہت easy method ہے کہ 0 اور 1 کے درمیان میں یہ denominator میں 3 ہے اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ 0 اور 1 کے درمیان میں 3 equal section بنا دینے ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ پہلا number represent کر رہا 1 over 3 کو اور دوسرا نشان ہے 2 over 3 کو اور 3 over 3 کو یعنی کہ یہ 1 کو represent کر رہا تو چونکہ ہم نے اس میں represent کر نا ہے صرف 2 divided by 3 کو لہٰذا جو second point ہے اس کو ہم prominent کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کہیں کہ یہ 2 over 3 اس کے اوپر رکھ دینا ہے بس یہ 2 over 3 number line کے اوپر represent ہو گیا اتنا صحیح کام ہے اس طرح سے یہ second part کو دیکھیں تو یہ negative 4 over 5 یہ بھی 0 اور negative 1 کے درمیان میں لائے کر رہا ہے تو لہٰذا اب یہ 0 اور negative 1 کے درمیان میں اس place کے اوپر لائے کرے گا تو اس کے لئے ہم نے اس طرح سے اب چونکہ اس کے denominator میں دیکھیں تو denominator میں 5 ہے لہٰذا ہم نے اس کو 5 equal sections میں divide کر دینا ہے تو اب ہم 0 اور negative 1 کے درمیان میں approximately equal scaling کرتے ہوئے 5 sections بنا دیں گے یعنی یہ دیکھیں 1 2 3 4 اور 5 sections بن گے اس طرح یہ اس کا negative 1 by 5 ہے یہ negative 2 by 5 یہ negative 3 by 5 اور یہ آگیا negative 4 by 5 اس کے 3rd کو دیکھیں تو 3rd میں ہے 1 whole 3 over 4 اس کا مطلب ہے کہ یہ value 1 سے زیادہ ہے یعنی یہ 1 اور 2 کے درمیان میں ہے تو 1 اور 2 کے درمیان میں جتنا اس کا denominator ہے ہم اس کو اتنے sections میں divide کریں گے تو یہ ہم نے اس کو approximately equally 4 sections میں divide کر لیا اور یہ اس کا 1 whole 1 over 4 ہوگا پہلا اس کا یہ 1 whole 2 over 4 یہ اس کا 1 whole 3 over 4 تو اس کو ہم prominent کر کے اس کی اوپر لگ دیتے ہیں 1 whole 3 over 4 یہ positive نمبر تھا اس لئے اس کو positive side پہ represent کیا اب دیکھیں جی اس کے part 4 میں یہ ہے negative 2 whole 5 over 8 اس کا مطلب یہ negative 2 سے less ہے اور یہ negative 2 اور negative 3 کے درمیان میں لائی کرے گا اس لئے اس line کو ہم تھوڑا سا extend کرتے ہیں اور extend کر کے ہم اس کے یہ لگتے ہیں کہ اس کا equal scaling کے لحاظ سے تقریبا ہم نے لائی لگانی ہے تو یہ اس کا negative 3 ہے اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ negative 2 سے less ہے لیکن negative 3 تک تو نہیں ہے تو negative 2 اور negative 3 کے درمیان میں ہم نے اس کی denominator کے مطابق نیچے اس کے 8 sections بنانے ہیں equally تو پہلے میں اس کے درمیان میں نشان لگا لیتا ہوں پھر اس کے بعد ان کے درمیان میں اور اس کے بعد ان کے درمیان میں تو اس طرح سے یہ equal scaling کرتے ہوئے 8 ہم نے 1 2 3 4 5 تو یہ اس کا بنتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ negative 2 whole 5 over 8 اسی طرح سے اس کے اگر ہم part 5 کو دیکھیں تو اس میں 2 whole 3 over 4 ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 سے تھوڑا سا زیادہ ہے لہٰذا ہمیں اس line کو بھی تھوڑا سا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے 3 ہے تو denominator میں چونکہ اس کے 4 ہے لہٰذا ہم اس کو 4 equal parts میں divide کرتے ہیں اور جو اس کا 3rd part ہوگا وہ کہلائے گا 2 whole 3 over 4 جی تو 5 square root کو represent کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک triangle کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں suppose that ہمارے پاس یہ ایک right angle triangle ہے ٹھیک ہے اور اس right angle triangle کی جو base ہے وہ ہمارے پاس ہے 2 units اور جو اس کی height ہے وہ ہے اس کا 1 unit اگر ہم اس کا hypotenuse find کرنا چاہیں تو وہ ہم کیسے کرتے ہوتے ہیں اس کے لئے ہم use کرتے ہیں pythagoras theorem اور pythagoras theorem کہتا ہے کہ جو hypotenuse کا square ہے وہ equal ہے base کا square plus perpendicular کا square ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس میں یہ value put کرتے ہیں 2 کا square plus 1 کا square تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 ٹھیک ہے جی تو اگر hypotenuse کا square is equal to 5 آ رہا ہے تو جو hypotenuse ہے یہ 5 کا square root آ جائے گا یعنی یہ value اس کی ہوگی 5 square root اسی principle کو use کرتے ہوئے اگر ہم اس کے 2 units ہیں وہ on x axis یعنی کہ اس line کے اوپر لے لیں اور اس کا one unit اسی کے scale کے مطابق اب دیکھیں یہاں سے لے یہاں تک one ہے تو جتنی یہ length بن رہی ہے اتنی ہی length ہم اس کے y axis کی طرف لے لے یہ دیکھیں بلکل اتنی ٹھیک ہے جی تو اب یہ دیکھیں آپ کے base کے پاس یہ two units بن گئے ٹھیک ہے اور altitude کی طرف یہ one unit بنتا ہے تو جو اس کا hypotenus بنے گا یہ equal ہے five square root کے تو یہ five square root کی length ہم نے اس number line پر represent کر لی اب آپ نے کمپس لینی ہے اور کمپس کے ذریعے سے آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے zero سے لے یہاں zero کے اوپر needle رکھ نہیں ہے اور جو آپ کی pencil ہے وہ آجا ہے اس point کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ آپ کی کمپس کی length ہے جو arc length ہے وہ five square root کے equal ہو اور آپ نے یہاں ایسے arc لگانی ہے یہ ایک arc لگانی ہے آپ نے کس کو center رکھ کے آپ نے zero کے point کو center رکھ arc لگانی ہے تو جو یہ ہمیں ایک point ملے گا اس point کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے five square root جی تو solve کرتے ہیں اس کا question number five question number five میں ہمیں کہا گیا ہے give a rational number between three over four and five over nine تو three over four اور five over دونوں کے درمیان میں لائی کرے گا وہ ہم نے بتانا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایک finite سا method یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو add کر کے two پہ divide کر دیں اس طرح ان دونوں کا mid point نکل آئے گا جو mid point ہوگا definitely ان دونوں کے درمیان لائے کرے گا تو پھر ہم اس کو اس solve کرنے کے لیے یہ four over nine کا ہم لیتے ہیں lcm تو four اور nine کا lcm جو ہے 36 اب اس کا method کیا ہے کہ ہم 36 کو four پہ divide کریں جو بھی answer آئے گا اس کو ہم three سے multiply کریں گے تو یہ دیکھیں nine threes آپ پھر ہو جائے 27 اس ی طرح سے ہم ایسے لکھ لیتے ہیں اور یہ جو divided by two ہے division کو ہم multiplication میں اگر change کرتے ہیں تو ہم next fraction کو flip کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا one over two اب 27 اور 20 کو add کریں تو یہ بنے گا 47 over 36 multiply by one by two اور اس کو further solve کریں تو یہ 47 over 72 تو 47 over 72 جو ہے وہ ایک rational number ہے جو لائی کر رہا ہے 3 over 4 اور 5 over 9 کے درمیان جی students ہم solve کرتے ہیں اس exercise کا last question question number 6 یہ بھی ایک important short question ہے تو جو اس کا question number 4 5 6 یہ سارے as a short question board exams دیکھیں جی اب یہاں پہ ہمیں ایک number دیا گیا ہے اس کو ہم نے یہ recurring decimal ہے اور اس recurring decimal کو ہم نے convert کرنا ہے پی over q کی فارم میں ٹھیک ہے جی rational number کے طور پہ ہم نے ان کو represent کرنا ہے تو دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ جو recurring ہوتی ہیں یعنی decimals جو repeating ہوں ان کو ہم نے rational کہا تھا تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ہم next ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کو کس طرح سے fraction میں change کر سکتے ہیں تو چلیں ہم اس کو solve کرتے ہیں اس کے first part میں first part کو اس لکھا ہے 0.5 bar تو 0.5 bar ہے اس کا مطلب ہے یہ 0.5 55 55 so on اس طرح سے یہ چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو solve کیسے کرنا ہے ہم نے اس کو کہنا ہے کہ ہم اس کو x equal let کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں let x is equal to 0.5 55 so on ٹھیک لگ دیں کیونکہ یہ continuously repeat تو ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے label کر دینا ہے as equation number one اب دیکھیں student اس کا کتنے decimal repeat ہو رہے ہیں اس کا one decimal صرف repeat ہو رہے ہیں تو ہم اس کو 10 سے multiply کر دیں x کو یعنی کہ equation number one کو 10 سے multiply کر دیں یعنی by 0.555 اچھا یہ ایک point سمجھنے والا ہے جس وقت آپ 10 سے کسی بھی decimal number کو multiply کرتے ہیں تو اس کا decimal point وہ towards the right shift ہو جاتا ہے by one digit shift ہو جاتا ہے تو پھر یہ کتنا آجائے گا اس کا 10 x ہے اس کا 10 x آجائے equal 5.555 5 چونکہ continuous ہے اس لئے جتنی دفعہ مرضی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم label کر دیتے ہیں as number 2 اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کہنا ہے subtracting 1 from 2 we have or implies that اگر ہم equation number 1 کو 2 سے subtract کرتے ہیں یعنی کہ اس کی left hand side اس equation سے ہم نے اس کو کیا کر دینا ہے minus کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم اس کی left hand side کو 10 next کو equation number 1 کی left hand side سے minus کر دیتے ہیں اور اس کی جو right side 5.555 so on اس کو ہم minus کر دیں گے 0.555 جو equation number 1 کی right hand side ہے تو دیکھیں students اس میں سے یہ factor ہے 0.555 یہ minus ہوں گے اور باقی کیا بچے گا 5 تو پھر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ left side کے اوپر تو simply بچ گیا 9x تو یہ right side کے اوپر بچ گیا 5 اب ہم اس 9 کو right side پہ لاکر divide ہمارا وہ required rational number ہے جو equal ہے کس کے 0.555 کے اچھا جی تو اس کے part 2 کو بھی ہم ادھر ہی solve کرتے ہیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ ہی screen کے اوپر comparison کرتے جائیے گا کہ کیا difference ہے دیکھیں اب part number 2 ہے 0.13 bar تو ہم اس کو equal لے لیں 0.13 bar اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ x equal to 0.13 13 13 جتنی طفعہ مرضی اس کو لکھ لیں اچھا اب دیکھیں اس میں 2 decimals ہیں جو repeat ہو رہے تو ہم نے اس number سے multiply کرنا ہے جس میں 2 zeros ہوں یعنی کہ ہم نے اس کو 100 سے multiply کرنا ہے پہلے 0.5 میں دیکھیں تو ایک decimal repeat ہو رہا تھا اس لئے ہم نے اس کو 10 سے multiply کیا یہ 10 place تھی تو ہم نے اس کو 10 سے multiply کیا اور اب یہ ہمارے پاس 100 place اپنے آپ کو repeat کر رہی ہے لہٰذا ہم اس کو 100 سے multiply کریں اور یہ ہو جائے گا اگر ہم اس کو label کر دیتے نا as number 1 تو اب اس کو 100 سے multiply کرنے سے 100 x is equal to 100 into 0.1313131313 son اب دیکھیں چونکہ ہم 100 سے multiply کر رہے ہیں تو 2 0 سے multiply جب ہو گا تو decimal point b 2 digits shift کرے گا یعنی یہ 100 x جو ہے یہ equal to ہو جائے گا 13 point 1 3 1 3 1 3 and so on اس کو ہم نے کر دینا ہے label number 2 باقی سارا process same ہے ہم نے کہنا ہے subtracting 1 from 2 we have اب دیکھیں اب ہم 100 x سے یعنی یہ value ہے left hand side اس سے ہم نمبر 1 left hand side کو minus کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 100 x minus x is equal to اب ان کی right sides کو subtract کر دیتے ہیں یعنی 13 point 1 3 1 3 so on minus 0 point 1 3 1 3 so on تو باقی کیا بچے گا دیکھیں یہاں سے جو یہ point 1 3 1 3 ہے یہ subtract ہو جائیں گے اور بچے گا 99 x is equal to 13 اور 99 اب right side پہ آکے divide ہو جائے گا اور x is equal to 13 over 99 i hope so کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے بہت easy سا procedure ہے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ 0.5 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک value repeat ہو رہی ہے یعنی کہ 10 place repeat ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو 10 سے multiply کرنا x کو اور یہ 0.131313 ہے اس میں چونکہ 100th place repeat کر رہی ہے لہٰذا ہم اس کو 100 سے multiply کریں گے جی اب ہم اس کا 3rd part solve کرتے ہیں جو کہ 0.67 bar تو اس کو equal اسی طرح سے ہم اس کو لکھیں گے 0.676767 repeating اور چونکہ یہ 100th place multiply ہو رہی ہے تو لہٰذا ہم اس کو 100 سے multiply کر دیں گے اور 100x is equal to آ جائے گا 100 into 0.67676767 repeating اور 100 سے multiply ہونے کے بعد یہ 67.6767 so on اور اب ہم نے اس کو equation number 1 اور اس کو equation number 2 اور پھر ہم نے لکھ نا ہے کہ subtracting 1 from 2 we have 100x minus x is equal to 67.6767 so on minus 0.6767 so on تو یہ بن جائے 99 x is equal to 67 اور finally x is equal to 67 over 99 جی تو سٹوڈنٹسی ایکسرسائز ختم ہو گئی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اور ہمارے اس چینل کا بھی اس کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی